لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جادو کی حقیقت اور اس کے احکام اور خطرات کے زمن میں ہم کافی دنوں سے دروس کا ایک سلسلہ کر رہے ہیں اس زمن میں آج جس ٹاپک پر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جادو کے کچھ ایسے نقصانات ہیں جو روحانی نقصانات ہیں ایک تو آپ کے آپ مال بہت لگتا ہے اور آپ کا وقت ضائع ہوتا ہے اور آپ کا دماغ خراب ہوتا ہے آپ کے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ باہر کی چیزیں لیکن اندر آپ کا ایمان خراب ہوتا ہے اور ساتھ آپ کی عبادات قبول نہیں ہوتی اس سے بڑا اور کیا ہوگا اس سے بڑی کیا بدبختی ہوگی کہ انسان عمل کرے اور وہ رد ہو جائے وہ پار ہی نہ لگے تو اب بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو الٹی سیدھی چیزیں کرتے ہیں تاویز گھنڈے کرتے ہیں غلط والے جادو کراتے ہیں اور ساتھ آپ دیکھیں جی وہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں تذبیعیں بھی پھیر رہے ہیں تحجد پہ بھی اٹھ رہے ہیں لوگوں کو بڑے بڑے درس بھی دے رہے ہیں اور یہ سارا کے سارا جو ہے وہ رائے گاں جا رہا ہے سارا کے سارا رائے گاں جا رہا ہے امام مسلم اور امام احمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض ازواج متاہرات مثلا اور بھی یہ روایت اور کئی زمن سے بھی آتی ہے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من اتعرافا جو کسی عراف کے پاس آیا یہ جو قسمت کا حال بتاتے ہیں آگے کے حال بتاتے ہیں جن کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا ہم صرف زیادہ جانتے ہیں یہ کسی کو ہاتھ دکھانا یا یہ فال نکالنا اور یہ توتوں موتوں سے یہ خطوت اٹھواتے ہیں اور پرندے اڑواتے ہیں اور یہ فال نکالتے ہیں اور شگون نکالتے ہیں یہ جو سارے جو لوگ ہیں نا من اتعرافا جو کسی عراف کے پاس گیا فسالہ عن شئی اور اس سے کسی بات کے بارے میں پوچھا لم تقبل لہو صلاة اربعین یوما تو چالیس دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی چالیس دن چالیس کو ملٹیپلائے کا تو کرے ہیں آپ فائف سے دن کی پانچ نماز ہیں ٹائم فورٹی دو سو نمازوں سے محروم ہو جائے گا ادمی اور اس حالت میں موت آگئی تو کیا کروگے کیونکہ فرق کفر اور ایمان کا کیا ہے نماز نماز پڑے ہو لیکن رد ہو رہی ہے سوچو ذرا کتنی بڑی لانت ہے انسان پہ کہ نماز پڑے ہو رد کر دی جائے ایک تو ہوتا ہے نا پتا نہیں ہے کہ قبول ہوئی کے نہیں ایک یہ ہے کہ پکا ہے کہ نہیں قبول ہو نہیں یہ وہ والی بات ہے اور یہ روایت جو ہے نا اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے تو کوئی ایسا بھی نہیں کہ وہ کہے گے جی پتا نہیں جی کہیں ضعیف نہ ہو یہ شبہ بھی نہیں ہے درجہ صحیح میں ٹاپ درجوں میں سے ایک درجہ ہے امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے امام مسلم کے علاوہ امام احمد بن حنبل نے بھی روایت کیا ہے تو جو کسی عراف کے پاس آ کر اس سے کسی چیز کے بارے میں پوچھے تو چالیس دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی اور جو جاتا ہی ہر ہفتے ہو اس کی تو نمازیں ساری گئیں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے ہیں یہ آپ کا قول ہے کہ وہ فرماتے ہیں لیکن وہ آگے پھر وہ حدیث بھی بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کی ربی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا یہ نہیں کہ صرف میرا قول ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور کو فرماتے ہوئے سنا تو اب یہ حدیث ہے اگر وہ کہے کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے ہیں اور پھر بات آ جائے تو پھر وہ اثر آ جائے گا وہ اثر ہوگا راشدین المہدیین میں سے ہیں اور اسی لیے علماء جو ہیں وہ حدیث کی کتابوں میں صحابہ کے اقوال بھی درش کرتے ہیں لیکن یہ حدیث ہے اور یہ حدیث اس کو امام حیسمی نے مجمع الزوائد میں بیان کیا ہے کیا ہے من اتعرفا لم تقبل له صلاة اربعین لیلتا جو کسی قیافہ شناس کے پاس جائز کی چالیس روز کی نماز قبول نہیں ہوں گی تو اس روایت کو امام حیسمی نے مجمع الزوائد میں روایت کیا ہے امام طبرانی نے الاوسد میں روایت کیا ہے وَرِجَالُهُ رِجَالُن صَحِحِ اور اس کے جو رجال ہے نا اس حدیث کے وہ درجہ صحیح پر پہنچتے ہیں اس کے جو راوی ہیں اگلی روایت لیتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عمر کے صحاب زادے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے مروی ہے کہ حضور نے فرمایا من اتعرفا لم تقبل له صلاة اربعین لیلتا کہ جو کسی عراف کے پاس گیا اس کی چالیس روز کی نمازیں قبول نہیں ہوگی یہ مختلف آپ کو راوی دے رہا ہوں میں اہلِ بیت سے بھی ہیں پہلی روایت امام مسلم والی اور پھر بڑے بڑے صحابہ کرام نے اس کو روایت کیا ہے تو حضرت عبداللہ ابن عمر والی روایت امام بغوی لے کے آتے ہیں پھر امام طبرانی اس کو الاوسد میں روایت کرتے ہیں امام حیسمی اس کو مجمع الزوائد میں روایت کرتے ہیں اور اس کے جو راوی ہیں وہ بالکل درجہ سقا پر پہنچے ہوئے اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں اسی طرح اب حضرت عنیس بن مالک کی روایت سنے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو کسی کاہن کے پاس آیا اور اس نے اس بات کا یقین کیا جو اس کاہن نے اس سے کہا فَقَدْ بَرِيَ مِمَّا أُنزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ تو پھر وہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت نازل ہوئی ہے اس سے بری ہے یعنی کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا پھر ہے تو وہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل کی گئی ہے شریعت اس سے بری ہو گیا یعنی اس نے شریعت کی خلاف ورزی کی ہے اس کا امت محمدی سے کوئی تعلق نہیں ہے مسلمین سے کوئی تعلق نہیں ہے اس نے شرک کیا جو صرف اللہ کا قاسع تھا اس نے وہ خاسع غیر پر ڈال دیا پھر حدیث میں آتا ہے تو پہلے تو آیا فَقَدْ بَرِعَ مِمَّا أُنزِلَ عَلَى محمدٍ وَمَنْ أَتَاهُ غَيْرَ مُصَدَّقٍ لَهُ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِنَ لَيْلَةً اور جو شخص ایسے آدمی کے پاس گیا جیسے کہ کاہن مگر اس کی تصدیق نہیں کی تو صرف جانے پر یہ عالم ہے کہ اس کی چالیس روز کی نماز قبول نہیں ہوگی جائے گا اور ایمان لائے گا اس کی بات پر تو بس پھر تو خارج ہو گیا اور جائے گا اور اس کی بات پر تصدیق نہیں کی ہے لیکن گیا کیوں کیوں گئے تھے بھائی اس کے پاس اب اس روایت کو امام حیسمی نے مجمع الزوائد میں روایت کیا ہے امام طبرانی اس کو الاؤسد میں لائے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے رجال جو ہے وہ رجال درجہ ثقہ پر اس کے رجال ہیں اچھا اسی طرح شیق عبد الرحمن من حسن آل شیخ ذکر کرتے ہیں علامہ نواوی رحمت اللہ علیہ اور بعض دوسرے علماء نے فرمایا کہ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ اس کو ان چالیس روز کی نمازوں پر کوئی عجر و ثواب نہیں ملے گا اگر کہ اس پر سے فرض کی ادائی کی ساخت ہو جائے گی یعنی کہ بس یہ نہیں ہوگا کہ بھئی کہ تم نے فرض نہیں ادا شکی اس کے فرض تو شمار ہوں گے کہ بھئی اس نے ادا تو کیے ہیں لیکن اس کے اوپر کوئی ثواب نہیں اس حدیث میں اس تعویل کی ضرورت اس لیے ہے کہ اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جو شخص کسی کاہن کے پاس جاتا ہے اس پر چالیس روز کی نمازوں کی قضا ضروری نہیں ہے یعنی اس پر قضا تو نہیں ہوگی فرض تو ادا ہو جائیں گے لیکن ثواب کوئی نہیں ملے گا تو نماز تو ضائع ہوگی عجر کوئی نہیں ہے ہاں پکڑ کوئی نہیں ہے اس پر کے نمازیں قضا ہوئی لیکن عجر بھی کوئی نہیں لیکن پکڑ اس پر ہے اسلام باختصاد ختم یہی ہو جاتا ہے اور اس کو آپ منحاج لنواوی میں ان کا یہ قول آپ مل جائے گا اچھا اس حدیث میں کاہن وغیرہ کے بعد جانے کی ممانعت ہے امام قرطبی فرماتے ہیں اسلامی احکام کے نگے بانوں وغیرہ میں سے با اختیار لوگوں پر ضروری ہے کہ وہ بازاروں میں اس طرح کے دھندے کرنے والے لوگوں کو سیدھا کریں ان پر سختی لگائیں اور ان کے پاس جو لوگ جاتے ان کو روکیں انہیں بتائیں کہ بعض امور میں ان کی کوئی باز درست ہو جانے سے یا لوگوں کے بکسرت ان کے باز جانے سے ہرگز دھوکہ نہ کھائیں یہ ہیں جھوٹے کذاب ہیں اور نہ ہی ان کے پاس پڑے لکھے لوگوں کے آنے سے دھوکہ کھائیں کہ دیکھو پڑے لکھے لوگ ان کے باز جاتے ہیں یا بہت سارے لوگ ان کے باز جاتے ہیں یا ان کی بعض باتیں ٹھیک ہو جاتے ہیں در حقیقت ان کے پاس ٹھوس اور فخت علم نہیں ہیں بلکہ وہ لوگ جاہل ہیں چنانچہ کاہنوں کے پاس بلا خوف و خطر آتے ہیں تو ان کے پاس آنے والے جاہل ہیں کم عقیدہ بد عقیدہ لوگ ہیں تو ان کو اپنا رول موڈل نہ بنائیں یہ تفصیلات جو ہیں یہ فتح المجید کے صفحہ نمبر 253 پر آتی ہے اچھا یہی بات تقریباً آپ کو علامہ محمد بن عبدالعز الحنفی رحمت اللہ علیہ سے بھی مر جائے گی وہ لکھتے ہیں کہ ولی العمر یہاں صاحب اقتدار اور ہر اس شخص پر جو خدرت رکھتا ہو یہ واجب ہے کہ نجومیوں کاہنوں قیافہ شناسوں یہ ذائچہ بنانے والے کنکریاں کوڑیاں وغیرہ پھینک کر فال نکالنے والے اور یہ اس طرح اور الٹے سیدھے کام کرنے والے جو دکانے وغیرہ کھول کے بیٹھتے ہیں اور راستوں میں بیٹھتے ہیں لوگوں کے گھروں میں اس مقصد کے لیے داخل ہوتے ہیں ان کو روکا جائے جو ان چیزوں کے حرام ہونے کا علم رکھتا ہو اور قدرت رکھنے کے باوجود اس کے ازالے کے لیے کوشش نہ کرے تو اس بارے میں اللہ کا یہ فرمان کافی ہے جو سورة المائدہ کی آیا ہے نمبر سیونٹی نائن آپس میں ایک دوسرے کو برے کاموں سے جو وہ کرتے تھے نہیں روکتے تھے جو کچھ بھی یہ کرتے تھے وہ یقیناً بہت برا تھا یہ لوگ مسلمانوں کے اجماع کے مطابق یہ لوگ اس قسم کی جو لوگ آیت یا خدم ہو جاتی ہے کہ یقیناً بہت برا تھا یہ جو کام کرتے ہیں کہ روکتے نہیں اقتدار رکھنے کے باوجود تو یہ کام بہت برا تھا تو بہت برا سے مراد اس پہ پکڑ ہیں اچھا پھر یہ جو لوگ مسلمانوں کے اجماع کے مطابق ملعون ہیں برا بولتے ہیں اور حرام کمائی کھاتے ہیں تو یہ جو حرام بھی پیٹ میں جمع کرتے ہیں تو شرح العقیدہ تحبیہ میں بھی آتا ہے ان کی کمائی بھی ناجائز ہے بالکل حرام ہے اچھا اسی طرح علامہ شیخ ابن بن باز اب کیونکہ ہر قسم کے علامہ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں تو جو لوگ علامہ ابن بن باز ہیں ان کو فالو کرتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ صحیح مسلم کی جو روایت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ان سے مطلق سوال کرنا بھی جائز نہیں ہے کیونکہ اس سے ان کی شان بلند ہوتی ان سے سوال کرنا ان کی تصدیق کا ایک ذریعہ ہے اس سے ان کی قدر و منزلل اور شوب دعبازی جو وہ کرتے ہیں اس کی بڑا ہی ہوتی ہے لہٰذا انہیں چھوڑ دینا اور فراموش کر دینا چاہیے یعنی ایسے لوگوں کو کوئی امپورٹنس نہیں دینی چاہیے کوئی لائم لائٹ نہیں داننی چاہیے ہمارے پاس تو ٹی وی پہ بلا کر ان سے پوچھتے ہیں ٹی وی پہ بلا کر ان سے پوچھا جاتا ہے ان کو اٹینشن دی جاتی ہے ان کے پروگرام کرائے جاتے ہیں لانت ہو اللہ کی ایسے لوگوں پر جیسے لوگوں کو فروغ دیتے ہیں جن کو روکنے کا حکم ہے علامہ اسی طرح جو ہے آپ کے سامنے امام مسلم کی معاویہ بن حکم والی روایت معاویہ بن حکم والی روایت ہے امام مسلم کی کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لائسو بی شیئن وَلَا تَعْتُوهُم وہ کچھ بھی نہیں لہذا تم ان کے پاس نہ جاؤ یعنی یہ کچھ نہیں دیتے تمہیں یہ بیکار لوگ ہیں جھوٹ بکتے ہیں تو ان کی تحقیر کرنا ان کی تحقیر اور ان سے مو پھیرنے کے لیے ہے اس لیے کہ وہ خود ان کی کوئی قدر و منزلت ہے نہیں کچھ نہیں ہے ان کی قدر و منزلت ان کو امپورٹنس بلکل نہیں جینے چاہیے تو تعلیق المفید میں علماء کی یہی رائے آئے ہے کہ ان لوگوں کی کوئی اوقات ہے نہیں تو ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے آپ امپورٹنس دینے کی تو یہ باتیں جو آپ کے سامنے میں نے حدیثوں کی روشنی میں پیش کی ہیں یہ ایک بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے غور کریں اور ان لوگوں کو بتائیں جو اس قسم کی چکروں میں پڑے ہیں کہ اپنی آخرت اپنے ہاتھوں سے مدبر بات کرو اللہ اکبر اللہم صلی وسلم و بارک على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم